بسم اللہ الرحمن الرحیم دیامر کے میرے شیرو دلیرو بہادرو السلام علیکم آپ کو محمد نواز شریف اور محمد شباز شریف کی طرف سے بھی سلام آج میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیامر آئی ہوں لیکن آپ کو دیکھ کے آپ کی محبت کو دیکھ کے آپ کے جذبے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آپ سے بہت پرانا رشتہ ہے میرا آپ سے اب رشتہ نہیں ہے بلکہ رشتہ داری ہے دل کا رشتہ بن گیا ہے دل کا وہ رشتہ جو محمد نواز شریف نے آپ سے محبت کر کے آپ کی خدمت کر کے بنایا تھا آپ کی بہن مریم نواز بھی اب اس رشتے میں آپ کے ساتھ بند گئی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ سے یہ رشتہ نبھائے گی تو چلاس کے میرے بہن بھائیوں وزرگوں یہ بتاؤ کہ دیامر سے کون جیت رہا ہے سنا ہے دیامر سے سنا ہے دیامر سے شیر جیت رہا ہے انشاءاللہ جیتے گا اور اور یہ لاکھ دھاندلی کر لیں ذرا تھوڑا سا ایدھر ہو جائیں مجھے عوام کو دیکھنے دیں اور میرے اور دیامر کے بیچ میں مت آئے ایدھر ہو جائیں اور مجھے پتہ چلائے جتنی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پر ابھی الیکشن آیا نہیں ہے لیکن دھاندلی کے امبار لگ گئے ہیں لیکن یاد رکھنا دیامر کے میرے بھائیوں اگر شیر کھڑا ہو جائے تو گیدر سب دوڑ جائیں گے انشاءاللہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہو اس کا مطلب جانتے ہو نا اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دینا اور الیکشن والے دن نہ صرف خود نکلنا ہے بلکہ ووٹ ڈالنا اور اپنے ووٹ پہ پہرہ بھی دینا انشاءاللہ اور سنائے کہ یہاں سے مسلم لیگ نون کے کچھ امیدوار لوٹے ہو گئے ایک لوٹا ہو گیا ہے اس کے جگہ یہ شیر کھڑا ہے اس لوٹے کی جگہ بھی یہ شیر ہے سنائے وہ وزیر بھی رہا ہے سنائے کہ وہ لوٹا یہاں پر وزیر بھی رہا ہے تو دیامر کے میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ جو اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہو جو اچھے وقت میں حکومت میں وزیر بھی رہا ہو فائدے بھی اٹھا رہا ہو اور جب ذرا سا بھی دباؤ آئے تو وہ آپ کے ووٹ کی پرچی کو زمین پہ رکھ کر اپنے پاؤں کے نیچے روند کر لوٹا بن جائے کیا وہ آپ کے ووٹ کا حق دار ہے نا صرف یہ دیامر نا صرف یہ کہ وہ آپ کے ووٹ کا حق دار نہیں ہے بلکہ گلگت بلسستان کے الیکشن میں ایک نئی روایت کو جنم دو اور لوٹوں کو گھر پنچا کر آؤ انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ پھر کسی کو جرت نہ ہو کہ دباؤ برداشت نہ کر سکے اور آپ کے ووٹ کی پرچی کو بیچ کر آ جائے جو آپ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ اپنے لیے کیا کھڑا ہوگا یہ بات یاد رکھنا تو جن کو ووٹ دوگے خدمت کو ووٹ دے نا اور محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا دوسرا نام ہے گلگت بلسستان کے عوام کی خدمت تو آپ جانتے ہو نا میرے ابھی میں جب وہاں پر تھی گلگت میں وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تہتر سال میں کسی نے آپ کی اتنی خدمت کی جتنی نواز شریف نے کی ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ یہ نواز شریف کے جانسار سپاہی اور حمالیہ کی طرح کھڑے رہنے والے گلگت بلسستان کے ہمارے چیف منسٹر یہ اب چیف منسٹر نہ ہو بھلے نہ ہو یہ ابھی بھی ہمارے دل کے چیف منسٹر ہیں کیونکہ جس انسان نے وفا نبھائی وہ انسان سونے میں تولنے کے لائک ہے میرے بھائیو تو آپ نے انشاءاللہ دھاندلی کا منصوبہ ناکام بنانا ہے شیر پہ وہ کہتے ہیں نا تھپے پہ تھپا شیر پہ تھپا شیر پہ تھپا شیر پہ تھپا تھپے پہ تھپا شیر پہ تھپا آج آج ذرا چلاس کی بادیاں بھی سن لیں تھپے پہ تھپا شیر پہ تھپا اور زور سے نعرہ لگاؤ تھپے پہ تھپا شیر پہ تھپا ادھر سے آواز نہیں آرہی تیشے سے بھی آلو آلو شیر آلو انشاءاللہ میرے ساتھ میل کے بولو میرے ساتھ مل کے بولو آلو آلو شیر آلو اور آپ جانتے ہو آپ جانتے ہو کہ آپ کے لیے شیر اور نواز شریف کیوں ضروری ہے اب دھیان سے ایک بات سن لو جب میں گلگت ائرپورٹ پر اتری تو مجھے حفیظ و رحمان صاحب نے بتایا کہ یہ ائرپورٹ بھی نواز شریف نے بنایا تھا اور جب میں آگے آئی سنو میرے بھائیوں اور جب میں آگے آئی جب میں آگے آئی تو اتنی خوبصورت سڑک تھی میں نے پوچھا یہ سڑک تو حفیظ و رحمان صاحب نے بتایا یہ سڑک بھی نواز شریف نے بنائی تھی پھر جب میں آگے آئی تو میں نے مجھے حفیظ و رحمان نے بتایا کہ یہ کینسر ہسپٹل بھی نواز شریف نے بنایا تھا تھوڑا سا اور آگے آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سپورٹس کامپلیکس بھی نواز شریف نے بنایا تھا اور آج یہاں پر مسلم لیگ نون کے ایک اور شیئر سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے احسن اکبال صاحب انہوں نے بنایا تھا تو احسن اکبال صاحب کیلئے بھی تعلیہ ہو رہا اور راستے میں میں نے سڑکیں بھی دیکھی کالجز بھی دیکھے سرنگیں بھی دیکھی اور جب میں ابھی راستے میں آ رہی تھی تو کدیٹ کالج چلاس بھی دیکھا پتا چلا کہ یہ سب منصوب نواز شریف نے بنایا تھا تو میرے میں ابھی لے تھی تو میرے چلاس کے بھائیوں مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا شیئر کو ووٹ دینا اپنی سرکی کو ووٹ دینا اپنے منصوبوں کو ووٹ دینا اپنی خوشحالی کو ووٹ دینا سستی روٹی کو ووٹ دینا مہنگائی کم کرنے کو ووٹ دینا گلگت پلتستان کی ترقی کو ووٹ دینا گلگت پلتستان کی اچھے دنوں کو ووٹ دینا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو ووٹ دینا رک جاؤ رک جاؤ میں چلاس کے اپنے بھائیوں سے بات کر رہی ہوں بیچ میں خالل مت ڈالو یہ میری گاری کو کھو رک جائے اور میرے بھائیوں اب آخر میں دو باتیں ایک میں نے سنا کہ یہ جو بھاشا ڈیم ماشاءاللہ سوری ڈیامر بھاشا ڈیم جو یہاں بن رہا ہے اس میں بہت سارے خاندان اور بہت سارے گھر بہت ساری آبادیاں متاثر ہوئی ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اس کا معافضہ نہیں دیا جارہا یہ معافضہ آپ کا حق کے آپ کو ملنا شاہیے مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چولوں کی جو پیمنٹ ہے اس میں بھی آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ گلگت پلتستان صوبہ بھی بنے گا اس صوبے کو حقوق بھی ملیں گے آپ کو آپ کا معافضہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو نواز شریف دے گا انشاءاللہ اور اب انجینئر محمد انور صاحب یہ جو انجینئر محمد انور صاحب ہیں ان کا تو چہرہ اتنا نورانی ہے ان کا چہرہ دیکھ کے ان کو ووٹ ڈالنے کو دل کرتا ہے صدر عالم خان 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 ہے یہ اس لوٹے کھا رہا ہے انشاءاللہ کون یہ صدر عالم اور صدر عالم خان صاحب ذرا اپنا ہاتھ انچا کریں صدر عالم خان صاحب کو بھی فتح دلوانی ہے انشاءاللہ اور اور چلاس کے میرے بھائیوں اور بچوں انشاءاللہ یہ اس لوٹے کو شکست دیں گے انشاءاللہ ملک کفائیت صاحب کہا ہے ملک کفائیت صاحب وہ نہیں ہے اچھا انجینئر عبدالواجد صاحب ذرا ہاتھ کھڑا کریں ملک کفائیت کو بھی جتانہ ہے کون ملک کفائیت کو بھی جتانہ ہے دانگیر سے دانگیر سے ملک کفائیت کو جتانہ ہے انجینئر عبدالواجد صاحب ہے اور جو ملک کفائیت صاحب ہے ان شیروں کو بھی انشاءاللہ اپنے فتح دلوانی ہے انشاءاللہ اور آخر میں میری بھائیوں ایک آخر میں بات سنو بہت ضروری ہے یہ جو جالی حکومت ہے نا جالی عمران خان کی اس کے اس کے دن گرے جا چکے انشاءاللہ یہ حکومت جا رہی ہے اور گلکت بلسستان کے انتخابات میں چلاس کے میرے بھائیوں اس کو آخری دکتہ دو اور گھر بھیجو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ دو نارے لگا دو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے دائے سے بھی آنی چاہیے بائے سے بھی آنی چاہیے ان وادیوں سے بھی آواز آنی چاہیے ووٹ کو چلاس کے عوام کو گلکت بلسستان کو اور آخر میں دو نارے نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف پاکستان پاہنداباد اور چلاس اور دیامر کے عوام زندہ بار اللہ حافظ موسیقی